بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عربیہ میں یوٹرنز جو ہیں وہ کافی ڈسٹنس کے اوپر بنائے جاتے ہیں اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ عوام کو حادثات سے محفوظ رکھنا ہے کئی بار ایسا بھی ہوا مین ہائیوے کے اوپر سفر کرنے کے دوران دس بیس تیس چالیس کلومیٹر بعد یوٹرن ملتا ہے اس کا جو مقصد یہی ہوتا ہے کہ رش نہ ہو روڈز کے اوپر اور ٹرافک ڈائیورٹ ہو جائے اور یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا جاؤں یوٹرن کے پاس اکثر آپ کو لائٹس وغیرہ ملیں گی تاکہ رات کے وقت اگر کوئی یوٹرن لے تو وہ اس کو بالکل ڈائریکشن جو ہے سیم جو لوکیشن ہے یوٹرن کی وہ بالکل معلوم ہو اور اندھیرے میں کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے قیمتی انسانی جاننے نہ چلی جائیں اس لیے اس پرپس کے لیے سعودی حکومت نے بہت سارے یوٹرن کے اوپر لائٹس لگائی جاتی ہیں اور لائٹس بھی سولر پلیٹوں کی مدد سے لگائی جاتی ہے جبکہ سعودی عربیہ جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ تیل پروڈیوز کرنے والا ملک ہے یہ لوگ اپنی انرجی کو بچا رہے ہیں سولر کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں ہمارے پاس پانی کی وافر مقدار موجود ہے یہی وافر پانی جو ہے سلاب کی شکل اختیار کرتا ہے اور ہزاروں اکر جو قیمتی ارازی ہوتی ہے جو ہمارا رکبہ ہوتا ہے قیمتی جس پر فصلے کھڑی ہوتی ہیں قیمتی فصلیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اور اس سلاب کی شکل میں قیمتی انسانی جانے بھی جاتی ہیں لوگوں کے گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں یعنی جانی مالی دونوں طرح کا یہ وافر پانی جو ہے ہمارا نقصان کر کے چلا جاتا ہے سعودی حکومت اپنا تیل بچا رہی ہے اور سولر سے فائدہ اٹھا رہی ہے ہم کب سیکھیں گے اور دیکھئے یوٹنز جو ہیں ان کا جو پرپز ہے دور بنانے کا انسانی قیمتی جانوں کو بچانا ہے اور ان یوٹنز کے اوپر کافی خرچے آتے ہیں حکومت کے لیکن حکومت انسانی قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے یہاں پر نہ صرف یوٹن بناتی ہے مین ہائیویز کے اوپر بلکہ لائٹوں کا بھی انتظام کرتی ہے ہمارے ہاں بھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے ہمارے حکمران اپنی جائدادیں جو ہیں بیرون ملک میں بناتے ہیں خزانہ لوٹتے ہیں اور انہی ممالک کی ترقی میں اپنا خیردار ادا کرتے ہیں اپنے ملک کا پیسہ وہاں پر رکھ کر ان ملکوں کی کرنسی اچھی سے اچھی ہوتی جاتی اور ہمارا روپیہ جو ہے اس کی ویلیو میں اس کی قدر میں کمی آتی جاتی ہے ہماری جو لوکل سڑکے ہیں ان کے اوپر آپ کو کھڑے ملیں گے بڑے بڑے اور ان کھڑوں میں عوام جو ہے اپنی گاریاں تباہ کر رہی ہیں صبح اور چام اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کھڑوں کو ریفل کیا جا سکے نئی سڑکے بنائی جا سکیں خزانہ خالی ہے اور بازگست چل رہی ہے کہ یو اے ای کی حکومت سے کچھ پیسے لے کے تنخواہوں کا جو عمل ہے اس کو جاری اور ساری رکھا جا سکے نئی جو حکومت آئے گی آٹھ فروری کے بعد جو بنے گی اسی کے اوپر ہوگا وہ کرزہ کیسے اتارے گی یہ ہیں جی ہمارے سیاستدان اور ملک سے ان کو ایک پرسنٹ بھی عوام سے ایک پرسنٹ بھی کوئی بھی ان کو ہمدردی نہیں یہ صرف اور صرف نام کے محبے وطن ہے جبکہ عوام کے پاس اچھی سڑکیں تک نہیں ہیں ہمارے پاس اچھی سڑکیں تو دور سیفٹی میئر نہیں ہیں سڑکوں کے اوپر لوگ مرتے ہیں اور یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تھا تقدیر میں تھا پچاس پچاس چالیس چالیس قیمتی جانے جو ہیں انہی روڈز حادثات میں ایکسیڈنٹ میں چلی جاتی ہیں اور ان کو دفنا دیا جاتا ہے کسی ایک بندے نے عوال نہیں اٹھائی کہ ہمیں اچھی سڑکیں دے دو ہماری سڑکوں کے اوپر سیفٹی میئرز ہونے چاہیے تاکہ ہم عوام نہ مریں کبھی آپ نے سنا کہ کوئی سیاسی پارٹی کا کوئی سیاستدان جو ہے حادثے میں مارا گیا ہو حادثے میں مرا ہو ان کے لیے الگ سے روڈز ہوتے ہیں پروٹوکولز کے لیے سیفٹی والی گاڑیاں ہوتی ہیں بلٹ پروف گاڑیوں میں یہ لوگ گھومتے ہیں اور ہم عوام جو ہیں وہ مرتے ہیں سعودی عرب کے حکمران یو اے ای کے قطر کے کوویت کے جتنے بھی گلو ممالک ہیں ہمارے جو پاکستانی سالوں سے ان کنٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے ممالک کی عوام کے ساتھ اپنے ملکوں کے ساتھ بہت زیادہ انتہائی مخلص ہیں یہ ممالک کبھی سہرا ہوا کرتے تھے کبھی یہاں پر ویشت پھرا کرتی تھی ویشت کے ڈیرے ہوتے تھے آج یہی جو ممالک ہیں آج دنیا کی ترقی آفتہ ممالک میں یہ لوگ کھڑے ہیں ان کا شمار ہوتا ہے اور تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں وجہ کیا ہے اچھے لیڈر اچھی لیڈرشپ جن ممالک کے پاس اچھی لیڈرشپ آ جاتی ہے لیڈرشپ ہوتی ہے ان ممالک کو کوئی بھی ترقی سے نہیں روک سکتا آج سے پہلے یہ لوگ اتنے زیادہ ترقی آفتہ نہیں تھے جیسے جیسے ان کو اچھے حکمران ملتے چلے گئے انہوں نے ترقی کی منزلیں تیہ کرنا شروع کر دیں ہم پاکستانی کب تک گربت اور افلاس کی زندگی گزاریں گے کب تک ہمارے معصوم شہری یوں ہی حادثات میں مرتے ہیں